ریلیشن بیٹوین سپیڈ اینڈ پریشر ہم نے پڑھا تھا کہ where the speed is high the pressure will be low یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر کسی فلیوڈ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور جہاں پر سپیڈ کم ہوتی ہے وہاں پر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہم نے last time پڑھا تھا اب اسی پہ sometime ایک short question بن جاتا ہے how a dynamic lift is produced in an aeroplane aeroplane کے اوپر جہاں وہ lift کس طرح لگتی ہے upward کی جو force ہے وہ کس طرح apply ہوتی ہے اور aeroplane simple words میں کہلیں کہ کس طرح سے اڑتا ہے کون سی force ہے جو اس کو اڑانے میں help کرتی ہے دیکھیں جب aeroplane یہ یہاں پر ایک aeroplane کا wing دکھایا گیا ہے اور اس کی ایک side view دکھایا گیا ہے aeroplane کے wing کا اب جب aeroplane اس طرف کو move کرتا ہے تیزی رنوے پہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ aeroplane اس طرف کو move کرتا ہے aeroplane اس طرف جا رہا ہے اور جو air ہے وہ اس کے بالکل opposite جا رہی ہے air کی stream lines ہیں وہ میں یہ green clear سے show کر رہا ہوں وہ اس طرف سے آ رہی ہیں یہ air کی stream lines ہیں اور یہاں پر اپر سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں air کی stream lines جو ہے وہ یہاں پر اب ہوتا یہ ہے کہ جب aeroplane جو ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے fly کر رہا ہوتا ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں جب aeroplane fly کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی lower side پہ اس کے wing کو اس طرح سے ڈیزائن کیا رہا ہے کہ lower side پہ speed کم ہوتی ہے speed کم اور pressure زیادہ ہوتا ہے اور جو upper side ہے upper side کے اوپر speed زیادہ ہوتی ہے air کی اور جو pressure ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو net force اس کے اوپر لگتی ہے وہ upward لگتی ہے lower side پہ speed کم اور pressure زیادہ upper side پہ air کی speed زیادہ ہوتی ہے اور pressure کم ہوتا ہے نتیجہ دن اب دو pressure اس کے اوپر exert کر رہے ہیں ایک تو اوپر سے نیچے کی طرف لگ رہا ہے اور ایک نیچے سے اوپر کی طرف تو نیچے سے اوپر کی طرف لگنے والا pressure زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے net force جو لگتی ہے aeroplane کے wing کے اوپر وہ upward direction کے اندر لگتی ہے جس کی وجہ سے aeroplane جو وہ fly کرتا ہے اب اس میں اس کو نیچے کیسے اتارا جاتا ہے aeroplane کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے aeroplane کا جو turn لینا ہو تو وہ اس کے لیے بھی ہم burn knowledge equation جو apply کرتے ہیں تو burn knowledge equation کیا ہے اس میں burn knowledge equation کے اندر جو ہے کس طرح ہم apply کرتے ہیں wing کی shape کچھ اس طرح ہوتی ہے اگر آپ کو clear ہو رہا ہو یہ ایک منٹ wing کے اس سائیڈ پہ یہاں پر ایک plate ہوتی ہے یہ یہاں پر یہ plate movable ہوتی ہے جو میں نے green color میں آپ کو دکھائی ہے یہ plate movable ہوتی ہے اس کو ہم up and down move کروا سکتے ہیں تو اگر اس plate کو ہم move کروا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب aeroplane runway پہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو جو pilot ہے وہ اس plate کا جو رخ ہے وہ downward کر دیتا ہے نیچے کی طرف تھوڑا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہوا کی stream lines یہ جو plate ہے اس کے ساتھ آگر ٹکراتی ہیں ٹکرا کر ہوا کی speed کم ہوتی ہے اور pressure زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے aeroplane کی اوپر جو force لگتی ہے وہ upward لگتی ہے اور جب aeroplane کو اوپر سے نیچے اتارنا ہوتا ہے تو یہ والی جو plate ہے اس کو اس طرح سے bend کیا رہا تا ہے اوپر کی طرف bend کر دیا رہا تا ہے یہ اس طرح یعنی ایسے دو plates ہیں اس کو اوپر کی طرف bend کر دیا رہا تا ہے اور پھر ہوا آ کر اوپر والی side پہ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے upper side پہ ہوا کی speed جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور pressure زیادہ ہو جاتا ہے اور lower side پہ comparatively speed زیادہ ہو جاتی ہے اور pressure کم جس کی وجہ سے aeroplane کے اوپر net force downward لگنا شروع کر دیتی ہے اور وہ نیچے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر ایک بات اس نے یہ لکھی ہے the design of the wings deflects the air in such a way that stream lines are closer together above the wing than lower یہاں پر stream lines ایک دوسرے سے قریب ہیں ہم نے پڑا تھا جہاں پر stream lines ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں وہاں پر ہوا کی speed جو ہے وہ زیادہ ہو رہتی ہے کسی بھی fluid کی speed زیادہ ہو رہتی ہے اور جہاں پر stream lines ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں وہاں پر speed تھوڑی کم ہوتی ہے تو air moves faster at the upper side of the wing than lower side air جو ہے وہ move کرتی ہے تیزی کے ساتھ upper side پہ lower side کے مقابلے میں pressure is lower at the top of the wing ہوا کی speed کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر pressure کم ہو جاتا ہے hence the wing experiences a net upward force تو جو یہ wing ہے یہ اس کے اوپر ایک net upward force لگتی ہے جو اس aeroplane کو اوپر لے رہتی ہے اب اسی طرح یہ جو ball ہے اس کے اندر swing کیسے produce ہوتی ہے اس کو بھی ہم discuss کریں گے تو یہ ایک ball ہے یہاں پر batsman جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر یہ batsman کی position کو ہم یہاں پر show کر رہے ہیں فرض کریں یہاں پر batsman ہے اس جگہ پر یہ جو green color کی میں نے یہاں پر line show کی ہے ball ادھر سے آ رہی ہے یہ ball ایسے جا رہی ہے baller نے ball پھینکی یہ ایسے batsman کی طرف آ رہی ہے ادھر red glider سے ہم show کر رہے ہیں اس کو اب ball ایسے گھومتی ہوئی جا رہی ہے اس طرح گھومتی ہوئی جا رہی ہے ادھر forward ہم top view لے رہے ہیں ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ball اب دیکھیں spin کرتی ہوئی جا رہی ہے یہ ادھر گھوم رہی ہے اور یہ اس کی گھومنے کی direction تو جب ball آگے forward move کرتی ہے تو air جو ہے وہ backward move کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں ball کے spin کرنے کی direction اور air کی stream lines کی direction دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں opposite ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک دوسرے کو oppose کرنے کی وجہ سے air کی speed کم ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ رہوں گے ان stream lines کا درمیانی فاصلہ بڑھ گیا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ speed slow ہے اور pressure یہاں پر اس side پر زیادہ ہو گیا ہے اور ادھر کیا ہوا ہے یہاں پر ball کی spinning direction جو ہے یہ اس طرف anti clock wise اور air کی stream lines دونوں کی direction سیم ہے تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو reinforce یعنی بڑھا دیتی ہے جس کے رسے یہاں پر اوپر والی جگہ پر اس جگہ پر جہاں پر میں کرسر چلا رہا ہوں تو یہاں پر air کی speed زیادہ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ air کی stream lines closer ہو گئی ہیں جہاں پر stream lines closer ہوتی ہیں وہاں پر speed زیادہ ہو جاتی ہے air speed یہاں پر زیادہ ہو گی اور pressure کم ہو گیا اب اس side پر pressure زیادہ تھا اس side پر pressure کم تھا تو net جو force لگے گی وہ کس طرف لگے گی وہ upward لگے گی اس direction کے اندر لگے گی اس طرف net upward force لگے گی اب اس upward force کا نتیجہ کیا نکلے گا یہی بال جو اس طرف جا رہی تھی یہ اب اس upward force کی وجہ سے تھوڑا سا کیا کرنا شروع کر دے گی تھوڑا سا bend ہونا شروع ہو جائے گی اب اس کو follow کرنا چاہیے تھا جو ہے وہ red color کی line لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بال ہے یہ out swing ہوتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی ہے اور batsman یہاں پر کھڑا ہوا وہ سمجھ رہا کہ بال ایسے سیدھی red color کی line کو follow کرتی ہوئی آئے گی لیکن یہ بال swing کرتی ہوئی ہوا میں اپنی direction change کرتی ہوئی اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ جو ہے وہ batsman کو یہ بال کھیلنے میں doubt لگ سکتا ہے وہ اس کو miss بھی کر سکتا ہے یا caught behind بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کھیلے کے اس کے بلے کو اس کے bats کو سلپ کے اوپر کھڑا ہوا اس کو cash کر لے اور batsman out ہو جائے اس کے out ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اس میں next ہے venture relation وہ ہم نے پڑھنا ہے venture relation یہ ایک meter ہے venture meter جس میں rule جو ہم نے پڑھا تھا where the speed is high the pressure will be low اس rule کو use کرتے ہوئے یہ بنایا گیا ہے اور fluids کی speed calculate کرنے کے لئے use کہہ رہتا ہے the effect of decrease of pressure with increase of velocity of the fluid in the horizontal pipe is called venturi effect the venturi effect کیا ہے کہ pressure decrease کر جاتا ہے جب velocity کیا کرتی ہے بڑھتی ہے اس effect کو use کیا گیا ہے اور اس کو منٹری effect بھی کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مختلف fluids کی speed کو calculate کرتے ہیں first کہہ رہا ہے کہ ideal fluid پائپ میں سے pass کر رہا ہے اور پائپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس پائپ کا area of cross section زیادہ ہے اور اس جگہ پر اس پائپ کا area of cross section اس جگہ پر کم ہے یہاں پر pipe زیادہ چوڑا ہے اس کی کھلا pipe ہے اور یہ تنگ ہو گیا اب اس میں Bernoulli's equation ہم یہاں پر لگائیں گے تو Bernoulli's equation آپ دیکھ سکتے ہیں یہ formula ہم نے apply کیا p1 plus half rho v1 square plus rho g h1 equal to p2 plus half rho v2 plus rho g h2 اس point پر یہ اور اس point کے اوپر ہم نے Bernoulli's equation apply کر دی اب یہاں پر اس side پر یہ pressure ہے اور اس side پر جو speed ہے v1 density incompressible fluid ہے تو اس side کے اوپر اس cross section میں یہاں پر اس cross section کو show کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس cross section کے اندر جو ہے وہ fluid کی جو speed ہے اس جگہ پر وہ v2 ہے pressure p2 ہے اور density rho ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جو height ہے اس pipe کی center سے وہ same ہے یعنی اگر آپ ادھر center سے height لیں height ہمیشہ center سے لیتے ہیں یہ آپ earth کا level لے لیں اور یہ height اور یہ height یہ دونوں برابر ہیں اس لئے ہم ان heights کے برابر ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر رو g h1 اور r g h2 دونوں برابر h1 لکھ دیں گے برابر h2 کے یہ لکھا ہم نے h1 برابر h2 کے جب h1 کو h2 کے برابر لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ والا بھی ختم ہو جائے h1 اور اس h2 کو بھی ہم ختم کریں ایک question number 1 کو focus کریں h2 کو آپ فocus کریں یہ دیکھیں اب کیا ہوا رو g h سے رو g h کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے یہ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ equation ہے یہ بن گئی p1 plus half rho v1 square plus e equals to p2 plus half v2 square اچھے یہاں پر ایک objective کا point بتا رہا رہا ہوں اس میں سم ٹائم وہ کہتا ہے bernoulli equation for horizontal pipe can be written s تو اس میں ہم کیسے لکھتے ہیں برنال execution کو horizontal pipe کے لیے اس میں جس ہم یہ لکھتے ہیں p plus half اور ادھر rho v2 لکھ دیتے ہیں p plus half rho اور v2 equals to constant horizontal pipe کے لیے برنال execution کو ایسے لکھا جاتا ہے کیونکہ rho g h factor اس میں ختم ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے اب جیسے ہی یہ ہم نے روجی h کو روجی h سے cancel کیا تو ہمارے پاس ادھر بچ گیا p1 plus half rho v1 square اور پ2 plus half rho v2 square اس کے بعد ہم نے یہ جو p2 ہے اس کو اٹھا کر یہ ادھر move کروا دیا اس طرف اور یہ جو half rho v1 square ہے اس کو اٹھا کر ہم نے یہ ادھر ہم لے گئے اس طرف تو کیا بنا ادھر ہمارے پاس جو relation بن گیا وہ اب دیکھ سکتے ہیں p1 minus p2 equals to یہاں پھر half rho v2 square minus یہ half rho v1 square آجے گا half rho کو common لے لیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا v2 square minus v1 square this is called venturi relation which is used in the venturi meter to find the speed of the fluid تو یہ venturi relation ہے جس کو fluid کی speed calculate کرنے کے لئے use کیا رہتا ہے اچھا اب special case اس کا کیا ہے special case یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہی Bernolize section لگائی a1 v1 equals to a2 v2 یہ wala a1 multiply ہو رہا تھا ہی در جا کے divide ہو گیا اور ہم نے کہ a1 چونکہ بہت بڑا ہے اگر a1 بہت بڑا ہوگا تو v1 بہت چھوٹا ہوگا v1 velocity اتنی کم ہے کہ approximately zero سکیئر یا p1 minus p2 equals to half row v2 سکیئر اب اس velocity کو find کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ کیسے velocity کیسے find کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 چلا جائے گا یہ والا 2 اور ادھر ہمارے پاس آجے گا p1 minus p2 divided by یہ row multiply ہو رہا دوسری سیٹ پہ جا کر divide ہو جائے اور ادھر رہ گیا v2 square اب square کو ختم کرنے کے لئے دونوں طرف square اڈ لینا پڑے گا یہ formula ایسے بن جائے 2 اور اس کے ساتھ p1 minus p2 divided by row اور اس کے ساتھ ہے v2 square یہ square یہ additional step آپ کو ایک point سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس جسٹ کیا جائے گا یہ v2 تھا اس کا ساتھ اس کو simply v بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ v2 square اس کا square root سے ختم ہو گیا تو ہمارے پاس جسٹ یہاں پر v2 بچ جائے گا v2 برابر آ گیا 2 into p1 minus p2 over row square root کے اندر اب اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس pipe کے اندر یہ formula میں نے یہاں پر لکھا ہو ہے تو آپ کی textbook میں اس diagram کو تھوڑا سے zیادہ clear کر کے جو وہ دکھایا گیا ہے اگر آپ ذرا غور سے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر fluid دکھایا گیا ہے اس جگہ پر اب اس کا level یہاں پر speed کم ہے تو pressure زیادہ ہے تو اس تھوڑا سا اوپر ایفرز کریں یہاں پر ہے اب یہ pressure measure کرنے کے لئے یہ fluid یہاں پر شوہ ہو رہے ہیں یہ fluid pressure measure کرنے کے لئے ہے اور یہاں پر درجے بنے ہوئے divisions بنے مارک کیا ہوئے اس کو جب یہاں پر fluid کی speed کم تھی تو pressure زیادہ تھا اس لئے یہ fluid ہے اس نالی کے اندر جو fluid ہے وہ اس کا level نیچے چلا گیا اور ادھر fluid کی speed زیادہ تھی pressure کم تھا اس لئے یہ fluid اوپر کی طرف آگیا تو یہ جو آپ کو میں نے یہ blue color میں شو کروایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ higher pressure سے کس طرف move کر گیا یہ lower pressure کی طرف جو move کر گیا ہم p1 ادھر سے میر کر لیں p2 ادھر سے میر کر لیں p1 کی پی2 کی اور جس طرح thermometer کے اوپر درجے نہیں بنے ہوتے اس طرح اس کے اوپر divisions بنے گئے اور rho دنسٹی ہے دنسٹی کی value یہاں پر پر ساری اس کی ہمیں speed calculate ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ مجھے